اللہ 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 قرآنِ مجید کی ایک ایک آیت پر آپ غور کریں حیزان ہوتے جائیں آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ عرب الرزت نے جب اس زمین کو بنایا تو حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ یہ شروع میں ایک تھر تھراتی تھی وَالْعِبَالَ أَوْتَادَ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا اوطاب کہتے ہیں جیسے ایک خیمہ ہو تو اس کو جو باندھنے والی رسی ہوتی ہے اس کو اوطاب کہتے ہیں تو گویا ان پہاڑوں نے زمین کو بلکل پر سکون کر دیا اب دیکھئے کہ اللہ عرب الرزت نے اس کو کیسے سکون دیا آج اب زمین کے اوپر بیٹھے ہیں ہمیں چلتے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین مو گر بھی رہی ہے یا نہیں چلتے اس کو ذرا آپ ایک مثال سے سمجھئے سائنس کے ایک حصول ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس ویل ہے ایک میٹر جس کا دائر نہیں چاہتا ہے اور اس کو آپ چلاتے ہیں ایک ہزار چکر کی سبیٹ پر تو اگر اس کے رم کے اوپر ایک گرام کا ڈیپرنس ہوگا تو وہ ایک ٹن کا فرس دے گا ایک گرام کا وزن اگر فرق ہو تو ایک ٹن کا فرس پڑھا ہے اتنی لیے ایک اور کار دنسنگ والے چھوٹا سا فیہ ہوتا ہے تھوڑا سا وزن لگتا ہے لیکن اگر وہ اکھڑ جائے تو پوری کار وہ بائی بریٹس کر رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی بیننسیں کرواؤں اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ویٹ کا ٹکڑہ لگا دیتے ہیں اور پوری کار بیننس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے چھوٹے سے ڈائیومیٹر میں اگر اتنا تھوڑا سا فرق ہے تو زنین کا ڈائیومیٹر تو تیس ہزار کلومیٹر اس کا سرکنفرنس ہے ہاؤزنز میں اس کا ڈائیومیٹر بنے گا اور یہ چل کتنی سویڈ پر رہی ہے ون ہاؤزن مائلز پر آگا اتنی سویڈ ہے اور اتنا ڈائیومیٹر ہے اللہ عبدالعزت نے اس لیمین کو کتنا پرفیکٹ بیننس کیا کہ آج اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چل دی رہی ہے یا نہیں چل دی اور جبکہ تنوں کے حساب سے لوٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفت بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ عبدالعزت کا کتنا کرم اور اس کی کتنی نہ ہرکانی ہے پہلے نوانے میں جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو لوگ اتراب کرتے تھے پھر یہ ایک سیدہ جاند کا تذکرہ کیا گیا مگر مذکر کا سیدہ استعمال ہوا یہ مذکر کا سیدہ استعمال ہوا اور سورج کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا وہاں پر مؤنس کا سیدہ استعمال کیا گیا تو لوگ اتراب کرتے تھے کہ دیکھو جی سورج بڑا ہے اس کے لیے مذکر کسیغہ ہوتا چاند چھوٹا ہے اس کے لیے مؤنس کسیغہ ہوتا مگر آج سائنس نے اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیا کہ چاند اور سورج کے درمیان وہی تعلق ہے جو ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے بیٹا ماں کے سینے سے دوز لیتا ہے اور پھر اس کی لائف ہوتی ہے آج چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر روشن ہوتا ہے اور جس دن اس کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائر ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ چاند گرہن لگیا مگر چودہ سال پہلے تو یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی قرآن مجید نے اس حقیقت کو اچھی طرح کھول دیا لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ اللہ لائلہ اللہ 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 اللہ